سبتاللہ انساری جی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو مختار انساری کے بھائی ہیں سبتاللہ جی جس طریقے سے سوچنا آئی کب آپ کو یہ سوچنا ملی اور پھر کس طریقے سے آپ اس بات کو لیٹ کرتے ہیں رات میں میڈیا کے معظم سے ساڑھے نو بجے کے بعد ان کی حالت کے خرابی کی سوچنا میں اس چورنوں پہ آ رہی تھی جسے دیکھ کے ہم لوگوں کو جانکاری ہوئی لگاتار وہ پہلے سے کہتے رہے کہ جائے پویزتی آجارہ اس طریقے کی بات دیتی ہیں کیا کہیں گے آپ وہ اپنے خطر کا احساس کر کے بتاتے رہے لیکن اس کو کوئی دھیان نہیں دیا گیا اس لیے کہ وہ سب کی ساجی سے ہو رہا تھا دھیان کوئی کہہ دے اتنی جگن گھٹنا ہونے کے بعد مجھے تو پوری آشا تھی کہ سر اچھے نیال ہے یا اچھے نیال ہے خود سنگیان لے گا اس گھٹنا کی کوئی نیایک جانچ کرا ہوئے لیکن اب تک کوئی ایسی سوچنا نہیں مل لئی ہے بہرحال ہم سب کو سوپر والے پر بھروس آئے وہ ضرور اس پر جنتکاریوں سے بدلہ لے گا راجہتی کروپ سے بھی کئی لوگوں نے دھانجلی بھی دی ہے کئی پارٹیوں نے بھی اس کے علاوہ کئی لوگ یہاں پر موجود ہیں کس طریقے سے دیکھتے ہیں اس پورے گھٹنا کرم کو اس پوری جو ان کی موت ہوئی ہے اس کو کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کیا لگتا ہے کوئی ساجی سے اس کے پیچھے کس طریقے سے یا پورا سرڈین کیا گیا کچھ کھڑی انت کہتا تھا ہوا ہے اس میں نو ڈاؤٹ کوئی ریپورٹ آوے کوئی کچھ کہے لیکن سچ تو سچ ہے ان کے شریر کو آپ دیکھیں گے کہیں نہیں کہہ سکتا کہ کوئی آدمی بیمار آدمی مرا ہے برکے سوئے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ بہت بڑا توکہ دیئے ہیں پریوار میں ابھی کون کون یہاں موجود ہے اور کون کون باندھا کیا ہوا ہے باندھا میں سنتا ہے چھوٹا بیٹا عمروہ موجود ہے اور کوئی نہیں گیا یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کافی لوگ ان کے چاہنے والے موجود ہیں جب مورا لگا ہوا ہے لوگ صبح سے ہی آ رہے ہیں کس طریقے سے آپ ان سے بات کر رہے ہیں کیا پیل کر رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں ان سے سب سے یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ اتنے دیل کے لئے دنیا میں آئے تھے ہم سب سب سے کام لیں اور اوپر والے عشور پر اپنے اللہ پر بھروسہ رکھیں وہ سب دیکھ رہا ہے اور اس کی اردیر ہے دیر نہیں ہے طلعہ جی آپ کا بیٹا بھی راجنیتی سے جڑا ہے بلائک ہے آپ بھی پولیٹیشنز رہے ہیں پریوار میں بھی سبھی پولیٹیشنز رہے ہیں آپ کو تر راجنیتی ہوئی ہے اس پورے مسئلے پر کہیں نہ کہیں ٹراب کیا گیا ہے اب راجنیتی نہیں رہ گئی اب تو ہمارے سامنے کوئی کھڑا نہ ہو جائے اس سے پہلے اس کو مٹا دو یہ راجنیت دو رہی ہے آج دیش میں کوئی راجنیت نہیں ہے کیا پولتا جیل میں بھی سیف نہیں ہے کوئی جو جیل میں کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے جو جیل میں ہے بس اس پر والے نے اس کی ابھی موت نہیں دائی ہے اس لئے وہ چر رہا ہے روزانہ جیل میں گھٹنائے ہو رہی ہیں کوئی سرکچیت نہیں ہے اب چاہتے مجسٹریلے جانچ ہو اس پورے معاملے گی ساری لوگ مانگ کر رہے ہیں تمام بڑے نتاؤں کی بھی اپیلے آئی ہیں کہ ایک اور کو سنگیان لے کہ خود ہی اس کا اس گھٹنا کی جانچ کرانی چاہیے مقتار اسپطال جیل سے جب لائے گئے ہیں جو جو اسٹیچر پر ان کی تصویر دکھائی جا رہے ہیں میریا کے بعد اس سے وہ یہ صاحب بتا رہی کہ وہ وہی مر چکے تھے صرف صرف ٹائم پاس کیا جا رہا تھا کہ پرشاستان ہر جنرل اپنے طاقت کا بظاہرہ کر لے کہ لوگ در کے سب گھروں میں چھپ جائیں تب پھر بتاؤ موسیقی